اپروچ ٹو دہ سڈن پینلیس لاؤس آف ویجن ایڈ آر ای پیڈ جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ سڈن پینلیس لاؤس آف ویجن کے ساتھ کمپلین کرتا ہے اور ساتھ میں آپ اگزامنیشن کے اوپر آر ای پیڈی چیک کرتے ہو یہ فائنڈنگز اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو پھر آپ کیسے پروسیڈ کرو گے سڈن پینلیس لاؤس آف ویجن موسلی ریٹینا یا ہمارے پاس آپٹک ناف کی کاؤزز ہوتی ہیں ویٹریس ہیمریج بھی اس میں ہو سکتا ہے لیکن ہم آر ای پیڈی کے ساتھ صرف دیکھیں گے یہ ہمارے پاس آر ای پیڈی کیا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی آنکھ کے اندر لائٹ شو کرتے ہو تو وہ لائٹ جو ہے وہ جا کے ریٹینا کی اوپر راڈز ان کون پر پڑتی ہے وہاں سے سگنل آپٹک ناف لے کے جاتی ہے پری ٹیکٹل دین ایڈنگر ویسٹ پال نیوکلیس جو برین کے اندر پارڈ ہوگا برین کے اندر اس کی پروسسنگ ہوکے ایفرنٹ فائبر جو ہے اوکیولو موٹر ناف کے یہ اوکیولو موٹر ناف ہے ریڈ میں یہ دونوں فائبر جا کے ایکٹ کرتے ہیں پیوپل کے اوپر پیوپل جو ہوتا ہے وہ پھر کانٹریکٹ کر جاتا ہے سفنکٹر پیوپلی مسل ایکٹیویٹ ہونے سے یہ نورمل پاتھ پہ ہوتا ہے ایک آئی کے اندر بھی اگر آپ لائٹ شو کروگے دوسری میں نہیں بھی کروگے تو دونوں آئیز کانسٹریکٹ کریں گی کیونکہ سینٹر کے اندر جو سگنل جب بھی جاتا ہے دونوں فائبر سٹیملیٹ ہوتے ہیں اب ایفرنٹ پیوپلری ڈیفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کسی وجہ سے آپ کے جو فائبرز ہوتے ہیں اوپٹک ناف کے کسی بھی ایک آنکھ کے وہ ہمارے پاس پارٹلی یا کمپلیٹلی کیا ہو جاتے ہیں ڈیمیج اب یہ سگنل جب یہاں پہ لائٹ آپ فلیش کرتے ہو تو یہ سگنل جو آفرنٹ جاتا ہے وہ اتنا سٹرانگ سگنل نہیں جائے گا کیونکہ بہت سارے نیوران ڈیمیج ہوں گے یا بالکل نہیں جائے گا اگر زیادہ ڈیمیج ہوں گے تو جب آفرنٹ سگنل ویک سگنل یہاں پہ جائے گا تو یہ آگے اگر سینسری جو فائر نیورانز ہیں یہ ویک سگنل لے کے جائیں گے تو موٹر نیورانز ایکٹیویٹ ہوں گے ان کی بھی ایکٹیویشن اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی تو جو ایفرنٹ سگنل اس ٹائم آئے گا جب یہ آفرنٹ فائبر ڈیمیج تھے یہ ویک ہوگا اور اس ٹائم جو پیوپل ہے وہ اتنا کونسٹریکٹ ہونے کی جائے گا بہت تھوڑا سا کونسٹریکٹ ہوگا جو کہ اتنا سا کونسٹریکٹ ہوتا ہے بہت آئیز کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ اس پیشنٹ کے اندر اگر آپ ڈائریکٹ جس آئی کے اندر انجری ہے نرو انجر ہے وہاں پہ اگر آپ لائٹ شو کرتے ہو تو دونوں پیوپل سگنل ویک جائے گا ایفرنٹ سگنل ویک آئے گا پیوپل دونوں جو ہیں وہ کم کونسٹریکٹ کریں گے ایز کمپیرٹ ٹو دا نارمل بہت اگر میں اپلسٹ آئی جو کہ ہمارے پاس نارمل آئی ہے اس میں اگر میں لائٹ فلیش کرتا ہوں تب کیا ہوگا یہاں سے آفرنٹ سگنل بلکل سٹرانگ جائے گا کیونکہ یہ آپٹیک نارف آفرنٹ نارف انٹیکٹ ہے سٹرانگ سگنل جا کے وہ سٹرانگلی سٹیمولیٹ کرے گا دونوں ایفرنٹ فائبر سکوپ تو پیوپل پھر آپ کا کیا کرے گا نارمل کونسٹریکٹ کرے گا سو ڈائریکٹ ریفلیکس کی اوپر انکمپلیٹ کونسٹریکشن اور انڈائریکٹ کی اوپر سٹرانگ یا کمپلیٹ کنسٹریکشن اس یہ آر ای پی ڈی کی فائنڈنگ ہوتی ہیں کیونکہ انڈائریکٹ میں یہ والا جو پاتفے ہوتا ہے جو ڈائمج ہے یہ بائی پاس ہو جاتا ہے یہ تھا آر ای پی ڈی اب ہمارے پاس جب پیشنٹ یا کوئی بھی کیس آتا ہے سڈن پینلیس لاس آف ویجن انڈ آر ای پی ڈی کے ساتھ تو پھر ہم نے چار چیزیں دیکھنی ہیں ان میں سے کوئی ایک کیس موسٹلی وہ ہوتا ہے سینٹرل ریٹینل آرٹری اکلیجن وین اکلیجن ریٹینل ڈیٹیچمنٹ یا اپٹک نیورائٹس سب سے پہلے ہم ہر ڈیزیز کے کاؤز دیکھیں گے then we will proceed کہ اس کو ہم نے کیسے ڈائیگنوز یا ڈیفرینچل ڈیفرینچل سڈن پینلیس لاس آف ویجن انڈ آر ای پی ڈی ڈیفرینچل آپ نے یہ چار مینلی ذہن میں رکھنے ہیں آرٹری اکلیجن میں یہ آپ کی آرٹری ہے یہاں پہ موسٹلی یا تو ایتھیروما بن سکتا ہے ایتھرو سکلیروسس ہو سکتی ہے یا کوئی ایمبلس آکے آرٹریول کے اندر ڈسلوجمنٹ ہو کے اس کو بلوک کر سکتا ہے تو آرٹری اکلیوڈ ہو جاتی ہے تو رس فیکٹر ایتھرو سکلیروسس کے ہمارے پاس رس فیکٹر ہو سکتے ہیں ایتھرو سکلیروسس کے اب ایتھرو سکلیروسس کے رس فیکٹر یہ اس کی سسٹیمک اسوسیشن بھی ہوگی ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز میلائٹس ہائپر لپیڈیمیا لپیڈز it can be due to smoking یہ موسٹ کامن اس کے رس فیکٹر ہیں ایمبلس بننے کے رس فیکٹر کیا ہو سکتے ہیں ایمبلس ایمبلس ہمارے پاس ڈسلوج ہو کے آ سکتا ہے ایٹریل فیبلیشن سے یا والویولر ہارٹ ڈیزیز یہ اس کی سسٹیمک ڈیزیز ہو سکتی ہے پھر ہمارے پاس اگر ویزو سپیزم ہو ویزل آپ کی کلوز ہو جائے ویزو سپیزم ویزو سپیزم آپ کو ریٹینل مائگرین آر ایم سٹینڈ فور ریٹینل میگرین اس کے اندر ملے گا یہ وہ رس فیکٹر ہیں جو آپ کی آرٹری اکلوجن کاز کر سکتے ہیں then we have the وینس اکلوجن اس میں آپ کا ایج جو ہے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ رس فیکٹر ہے ایج کے ساتھ وینس اکلوجن بہت زیادہ ہوتی ہے باقی مائنر رس فیکٹر ہیں ایترو سکلروسز ہائپرٹینشن ڈائیبیٹیز یہ ساری اس میں بھی آ جاتی ہیں سوری ناٹ ایترو سموکنگ لپیڈ ڈائیبیٹیز ایسٹرہ پھر ہمارے پاس نیکس جو ہے ڈیزیز وہ ہے آپ کی ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کے رس فیکٹر ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ہائی میوپیا میوپیا کے اندر آئی بال کا سائز انکریز ہو جاتا ہے جس سے آپ کی جو ریٹینہ ہوتی ہے وہ سٹریچ ہوتی ہے جتنی آئی بال زیادہ ہوگی اتنی ریٹینہ سٹریچ ہو کے تھن ہوگی اتنا اس کے اندر رپچر ہونے کے چانس زیادہ ہوتی ہیں سیکنڈ رس فیکٹر ہے ٹرومہ ٹرومہ ایزیلی سب کو پتا ہے کہ کیسے اس سے ہو سکتا ہے پھر ہمارے پاس ایک ریٹینل ڈی جنریشن ڈی جنریشن نہ ڈیٹیچمنٹ اس میں ہمارے پاس ہو سکتا ہے ایک اور رس فیکٹر اس میں آ جاتا ہے پی وی ڈی پوسٹیریئر ویٹریس ڈیٹیچمنٹ جو ویٹریس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ریٹینہ کے ساتھ اٹیج ہوتا ہے جب ویٹریس ڈیٹیچ ہوگا تو ساتھ میں ریٹینہ کے اندر بھی ٹیئر پروڈیوس ہو سکتا ہے پی وی ڈی کین لیڈ ٹو ڈیٹیچمنٹ ایک اور ایز اے فیکیا اور سوڈو فیکیا ایپسنٹ پارشل اور کمپلیٹ ایپسنس آف لینس اور یا ہمارے پاس دوسرا ایمپلانٹ ایمبل لینس پڑھو لینس ایکچلی یہاں پہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ویٹریس آتا ہے جب لینس آگے سے آپ ریموو کر دیتے ہو تو ویٹریس فارورڈ جا سکتا ہے جب ویٹریس فارورڈ جائے گا تو ریٹینہ ڈیٹیچمنٹ اس سے ہو سکتی ہے یہ ہمارے پاس اس کا ریسک فیکٹر آ جاتا ہے دین ہمارے پاس آپٹک نیورائٹس ہے آپٹک نیورائٹس کے اندر ہمارے پاس جو موسٹ موسٹ کومن اسوسییشن ہے وہ ہے ملٹیپل سکلیروسز ملٹیپل سکلیروسز ڈیزیز یہ بہت امپورٹنٹ اس فیکٹر ہے اس کا یہ ہمیشہ اسی کے ساتھ اسوسییشن ہوتی ہے موسٹی ہمارے پاس اس کے علاوہ کاؤز ہوتے ہیں انفیکشن انفیکشن اور موسٹ کومن انفیکشن جو ہیں وہ وائرل انیرویجن ہنگے بٹ یہ ملٹیپل سکلیروسز کے ساتھ اس کی اسوسییشن ہے یہ لازمی بات یاد رکھنے والی باتیں تھی رسک فیکٹرز امپورٹنٹ سمٹمز دین وی گو فر سائن دین انفیسٹیگیشن ان ٹریٹمیٹ اب پیشنٹ تو آگیا سڈن پینلیس لاس آف ویجن انڈ آرے پی ڈی سمٹم سب کے اندر ہمارے پاس سڈن پینلیس لاس آف ویجن سڈن پینلیس لاس آف ویجن یہ پہلا سمٹم یہ سینٹر ریٹینل وین اکلوجن میں بھی ہے ریٹینل ڈیٹیچن میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے یہ سمٹم سب میں ہوگا آرے پی ڈی سائن کی اوپر آر اے پی ڈی یہ یہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہے یہ ادھر بھی ہوگا اور اس جگہ بھی ہوگا یہ سب میں ہمارے پاس آرے پی ڈی ملے گا یہ دو سمٹم جب آپ کو ملتے ہیں اسی بیس پہ تو آپ نے یہ چار جو بنائے ہیں تو ہم نے اب اس کی دیفنیٹیو ڈی اگنوزز کی طرف جانا ہے سرڈن پینلیس لاس آف ویژن کے علاوہ سینٹر ریٹینل آرٹری اکلوجن والا پیشنٹ آپ کے پاس کس کمپلین کے ساتھ آ سکتا ہے اس میں ایک ٹارم ہوتی ہے ایموروزز یہ سپیلنگ ٹھیک نہیں ہے فوگیکس ایموروزز فوگیکس what is ایموروزز فوگیکس جب آرٹری کی بلڈ سپلائی اکلوج ہوتی ہے تو آپ کی جو ریٹینہ ہے وہ سرڈنلی ریسپونڈ کرنا چھوڑ دیتی ہے آرٹری جب بلڈ سپلائی نہیں جاتی اس سے آپ کو ٹرانزینٹ ویژن لاس ہوتا ہے جو کہ ریکاور ہو جاتا ہے یہ صرف یہیں ملے گا یا باقی کسی بھی جگہ پہ آپ کو ڈیفرینچز میں نہیں آئے گا ویژنس اکلوجن کی ستنلی بیجن لاث ہوتی ہے اور در ایس مونوکولر بیجن لاث مونوکولر سب میں ہمارے پاس موسیلی مونوکولر بیجن لاث آرٹری ایسی 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 ریٹینل detachment the patient of ریٹینل detachment presents with following additional points one is flashes the next one is floaters اوکی why are we getting flashes and floater یہ ریٹینل کی layers ہیں دو جب یہاں سے detachment ہوتی ہے تو وہاں پہ جو آپ کے receptors ہوتے ہیں روڈز اور کون وہ irritate ہو جاتے ہیں یا stimulate ہو جاتے ہیں transiently جب وہ stimulate ہوتے ہیں تو جب بھی stimulate ہوتے ہیں انہوں نے جس light کو آگے signal بھی جیسے اگر hearing receptors کو آپ stimulate کرو گے تو آپ کو صرف tinnitus ringing of ear نظر آئے گی تو suddenly patient کو light کی flashes نظر آتی ہیں تو وہ complain کرتا ہے کہ لیکن اس کو flashes بھی نظر آتے ہیں floaters جب retina detach ہوتی ہے تو there can be vitress hemorrhage تو rbc cells ہو سکتے ہیں اور second چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس vitress pigmented retina سے ہمارے پاس cell leak کر آگے vitress کے اندر آ جائیں اور ایسے دار کی طرح فلوٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے patient اس کو perceive کرتا ہے کہ یہ floaters آپ کو مل جاتے ہیں so sudden painless loss of vision with rapd and flashes and floater is present in the history it is retinal detachment as a definitive diagnosis in the optic neuritis along with sudden painless loss of vision monocular vision loss the cones are mainly damaged so there is decrease color vision loss of color vision is more prominent in optic neuritis and less in other differentials contrast sensitivity which is cones are also responsible for contrast so contrast sensitivity is also decreased plus very important differentiating point for optic neuritis in history is pain which is not with vision loss but on eye movement around the globe and eye movement kuper pain milna یہ آپ کو definitive diagnosis پہ 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 دیتا ہے جو کہ optic neuritis میں ہوتی ہے so this is all about symptoms آپ اس طرح سے آپ ان کو آپ کو differentiate کر سکتے ہیں then RAPD is the main complain here sign RAPD sign is present in all three RAPD this is common to all sign actually ہم جب sign کی بات کریں گے یہ ہمارے پاس examination کی finding ہوتی ہیں جو کہ ہم کس طرح کرتے ہیں fundoscopy کے through fundoscopy is not investigation it is an examination technique fundoscopy پر آپ کو جو changes ملیں گے ان کو آپ sign کریں گے جب RAPD is light reflex یہ پیوپل light reflex کرتے تو یہ sign ہے central retinal artery occlusion کے اندر artery کے اندر occlusion ہو گیا تو further blood نہیں جائے گا تو آگے جو arteries ہوں گے یا arteries ہوں گی وہ بالکل narrow ہی ہوں گی تو first one جو آپ کو sign پہ ملے گا وہ ہے narrow arteries this is first sign unfondoscopy اب blood چونکہ ہمارے پاس blood supply retina کی ختم ہوگی یا stop ہوگی یا اس part کی یا whole central retinal block ہے تو تقریبا پوری retina کی تو جو retina ہوگی وہ fovea باقی کیونکہ artery block تھی تو یہ ساری retina pale یا white ہوگیا تو fovea جو thin part ہے اس کے پیشے ریڈش vascular koride ہے یہ ہمارے پاس prominent red سا یہاں پہ زیادہ prominent red نظر آئے گی through this thin fovea and it is a red spot so اس کا نام ہوتا ہے cherry red spot cherry red spot یہ آپ کو اگر examination کے اوپر finding ملتی ہیں پلس this history then from this differentials we can diagnose that it is central retinal artery occlusion بیسی بھی اس ویڈیو کا main purpose just approach کیسے کرنا not in detail pathogenesis یا باقی چیزیں central retinal vein occlusion in the vein occlusion you have RAPD almost present everything on fundos copy you will see the vein occlusion the purpose of vein occlusion is not to carry the blood towards the eyeball rather veins are carrying the blood away which arteries have bring into the eyeball so جب آپ کی blood واپس نہیں جا سکتا تو وہ جو پیچھے والی vein ہوں گی ان کے اندر accumulate ہوگا جس سے وہ vein کیا ہو جائیں گی dilate اور tortuous ہو جائیں ان کا structure سب سے پہلے ہونا اور وہ سویر hemorrhage ہوگا جو کہ wide spread ہوگا wide spread hemorrhage ٹھیک ہے and it is present and almost all the four quadrants یہ actually main آپ کو وہاں پہ diagnosis یا sign میں آپ کو main چیز جو ملے گی وہ یہ ملے گی four quadrants کے اندر retinal detachment کے اندر ہمیں r.a.p.d. تو ملے گا ہی sign میں جب ہم اس کی fundoscopy کریں گے تو ہمیں detached retina کی appearance ملے گی detached retina یہ ہمارے پاس bulis ہی ہوگی تھوڑی سی اور اس کی normal transluncy loss ہی ہوگی detached retina then اس کے بعد optic neuritis optic neuritis میں اگر ہم perimeter کرتے ہیں mostly آپ تو automated ہوتی ہے تو وہ investigation میں چلی جاتی ہے اگر ہم یہ confrontation method کو use کرتے ہیں تو confrontation method کے اندر ہمارے پاس جو پیری میٹری ہوگی اس کے اندر سکوٹو ماس پیری میٹری کے اندر visual field defect یہ آپ کو پہلی finding نظر آ چاہی گی visual field defect second ہمارے پاس اگر تو neuroratinitis ہوتی ہے mostly بہت کام cases ہوتے ہیں neuroratinitis neuroratinitis کے تو اگر ہو تو اس میں ہمیں ایک appearance ملتی ہے macular star star shaped ہمارے پاس ملا کے اندر آپ چپ بک کے اندر picture دیکھیں گے تو اس سے آپ کو بڑا clear ہو جائے گا لیکن جو most common ہے اس کی جو کہ most common ہے the most common one is optic disc جو ہوگی وہ ہمارے پاس hyperimic ہوگی this stands for optic disc hyper emia odh this is first finding second blurred disc margin disc disc margin ہوں گے وہ آپ کو blur نظر آئیں گے third جو ہوگی وہ ہمارے پاس engorged wind engorged veins یہ تین findings جو ہیں آپ کو جب آپ وہ کروائیں گے ہم fundoscopy کر کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا fundoscopy ہم direct بھی مارس گو حیوی